امیجن کرو کہ ایک روز صبح آپ جاگتے ہو اور پتا چلتا ہے کہ آپ ڈیڑھ سو کروڑ روپے کے مالک ہو تو آپ ان پیسوں کا کیا کروگے شاید فیملی کے لیے کوئی لکشری ہاؤس اپنے لیے کوئی سوپر کار خریدنا چاہو یا پھر دنیا گھومنے کے لیے نکل جاؤ لیکن دوستو ہر ایک کی سوچ ایسی نہیں ہوتی وائس ڈیلی کی آج کے اپیسوڈ میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی ملٹائے ملینئر سے کروانی ہے جس کی نیٹ ورث تو ایٹ ملین ڈالرز تھی لیکن پھر بھی وہ معمولی کپڑے پہنتا عام زندگی گزارتا اور دکانوں پر جھاڑو پہنچا لگانے کی جاب کیا کرتا تھا یہ کہانی ہے رونالڈ ریڈز نام کے ایک شخص کی جو سوپر کی نوکری کیا کرتا تھا لیکن جب 92 ایرز کی ایج میں اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی نیٹ ورث ایٹ ملین ڈالرز نکلی جو آج کے ریٹ میں ایک سو پچاس کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی اپنی فیملی کو بھی علم نہیں تھا کہ رونالڈ کے پاس کتنی دولت ہے رونالڈ کی لائف سٹوری جتنی دلچسپ ہے اتنی ہی انیوزل بھی لیکن یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور پرس کیجئے اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے اگر ہمارے سبسکرائبر بنیں گے تو ایسی انٹرسٹنگ سٹوریز آپ تک ڈیلی پہنچتی رہیں گی ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ ایک لگشیوریوس لائف کا خواب دیکھتے ہیں جیسا کہ سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے بڑے بڑے آلی شان گھر اس گھر کے گراز میں کھڑی مہنگی گاڑیاں اور ان گاڑیوں کے مالک کی نون سٹاپ پارٹی لائف لیکن پھر بھی دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پر ہی راضی ہیں جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے ویسے آپ کے لیے ہمارا ایک سوال ہے کہ اگر آپ امیر ہوتے تو اس پیسے کا کیا کرتے پارٹی ہی کرتے رہتے یا کچھ دوسروں کی مدد بھی کرتے کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور لکھے گا چلیں واپس آتے ہیں رونلڈ کی لائف سٹوری پہ سن انیس سو اکیس میں ورمنٹ میں پیدا ہونے والے رونلڈ انیس سو چالیس میں اپنی فیملی کے پہلے شخص بنے جنہوں نے ہائی سکول ڈپلومہ حاصل کیا اور پھر اگلے پانچ سال انہوں نے آرمی میں سرف کرتے ہوئے گزارے رونلڈ بہت زیادہ شاپ نہیں تھے چنانچہ نائنٹین فورٹی فائیو میں اپنے ہون ٹاؤن میں واپس آنے پر انہوں نے ایک گیس ٹیشن پر ملازمت شروع کی اور اگلے چونتیس برس تک وہ اسی گیس ٹیشن پر جوب کرتے رہے بلاخر کئی سالوں کی سخت محنت اور سیبن کے بعد وہ بارہ ہزار ڈالر میں اپنا گھر خریدنے میں کامیاب ہو گئے چونتیس برس تک رونلڈ کی زندگی کی ایک ہی روٹین رہی کہ وہ روز صبح اٹھ کر پیدل گیس ٹیشن تک جاتے راستے میں پڑھنے والے ایک چھوٹے سے ہاسپٹل کے کیفیٹیریا سے کافی اور پینٹ بٹر ٹوست کا ناشتہ کرتے نائنٹین سیونٹین نائن تک روز ان کا یہی معمول رہا حتیٰ کہ ان کی عمر اٹھاون برس ہوئی اور انہیں گیس ٹیشن والوں نے ریٹائر کر دیا لیکن رونلڈ خود کو مصروف رکھنا چاہتے تھے تب ہی اسی گیس ٹیشن کے پاس موجود ایک گروسری سٹور میں انہوں نے سویپر کی نوکری کر لی اور دوستو گیس کیجئے اگلے سترہ ورس تک وہ ایک سویپر کے طور پر کام کرتے رہے اب یقینا ہماری طرح آپ بھی کسی اولڈے سویپر کو دیکھو گے تو پہلا خیال یہی ذہن میں آئے گا کہ بچارہ بہت غریب ہے اور ضرورت مند بھی تب ہی تو اس عمر میں بھی جھاڑو پوچے کا کام کر رہا ہے لیکن انٹرسٹنگلی رونلڈ کے ساتھ ایسا نہیں تھا بانوے سال کی عمر میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی کیوں گزار رہا تھا اور اس کے خاندان والوں تک کو پتا کیوں نہیں چل سکا کہ وہ اس قدر امیر ہے دوستو ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ کو امیر اور رئیس آدمی کا فرق انڈسٹینڈ کرنا پڑے گا نورملی آپ امیر کس آدمی کو سمجھتے ہو جس کے پاس اچھا گھر ہوگا گاڑی ہوگی وہ مہنگے کپڑے پہنتا ہوگا یعنی اس کا سارا پیسہ ان چیزوں میں انویسٹڈ ہوگا جو شور مچا مچا کر بتا سکے کہ ہاں یہ شخص امیر ہے لیکن اس کے برقس ایک رئیس آدمی کا پیسہ سٹاکس میں ریال اسٹیٹ میں اور مختلف قسم کے بزنسز میں انویسٹڈ ہوگا یعنی ایک امیر اور رئیس آدمی کے درمیان فرق ہوتا ہے دکھاوے کا امیر آدمی آپ کو دور سے دکھائی دے گا جبکہ رئیس آدمی ہمیشہ ہیڈن ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک امیر دکھائی دینے والا شخص ہو سکتا ہے کہ اصل میں دولت مند نہ ہو کیونکہ گھر گاڑی اور کپڑے آج کل یہ سب کچھ رینٹ پر مل جاتا ہے لیکن ایک رئیس آدمی ہمیشہ دولت مند اور امیر ضرور ہوگا اور یہی حال تھا رونلڈ ریڈ کا جن کے پاس اصل میں ڈیڑھ سو کروڑ روپیہ تو تھا لیکن وہ سب کا سب مختلف جگہوں پر انویسٹڈ تھا اور وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے فیملی کو پتہ چلا کہ رونلڈ ریڈ اصل میں ایک سائلنٹ انویسٹر تھے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ بہت سی کمپنیز کا سٹاک خرید رکھا تھا اب یقینا ہماری طرح آپ بھی یہ سوچ رہے ہوگے کہ رونلڈ تو صرف ایک سویپر تھے جن کے پاس ہائی سکول ڈیپلومہ تھا تو پھر ان کے پاس یہ سارا نالج کس طرح آیا کہ کون سی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہیے ولی ایک روز معمول کے مطابق رونلڈ وہاں پر گئے تو انہیں پتہ چلا کہ کیفیٹیریا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے چنانچہ اس کے بعد انہوں نے پاس ہی موجود ایک اور کافی شاپ میں جانا شروع کر دیا فینڈلیز نام کے اسی بریٹفورسٹ کیفے کے اندر انہیں اس میموریو ہاسپٹل کے ڈیویلپمنٹ ڈائریکٹر مل جاتے ہیں جس کے ساتھ ان کی اس کیفیٹیریا کی وجہ سے شناسائی تھی باتوں باتوں میں اس نے رونلڈ کو بتایا کہ پاس ہی میں ایک لائبریری بھی کھلی ہے اور فری ٹائم میں اسے وہاں جا کر بکس غیرہ ضرور پڑھنی چاہیے چنانچہ رونلڈ لائبریری پہنچے اپنا کارڈ بنوایا اور وہاں سے بکس لینا شروع کر دی اور دوستو جانتے ہو کہ لائبریری سے رونلڈ نے کس طرح کی کتابیں لینا شروع کی وہ بکس زیادہ تر سٹاک مارکٹ اور پرسنل فائنائنس پر تھی اور رونلڈ وہاں پر سب سے زیادہ پڑھتے تھے والسٹیٹ جرنل کو اور یہی اخبار ان کی انویسمنٹ جرنی کا سب سے بڑا گائیڈ بنا جب بھی رونلڈ کے پاس فری ٹائم ہوتا تو وہ ایسی کمپنیز کے بارے میں ریسرٹس کرتے جن کے سٹاکس میں وہ اپنی سیونگ انویسٹ کر سکتے ہیں رونلڈ نے اپنی زندگی بھر کی کمائی پچانمے قسم کی کمپنیز میں انویسٹ کی جو بڑے بڑے بزنس گروز بھی کم ہی جانتے ہیں وہ سٹریٹیجی تھی کہ آپ تھوڑے پیسے زیادہ کمپنیز میں انویسٹ کرو نہ کہ آپ چند کمپنیز میں اپنی ساری کمائی ڈال دو اس آئیڈیا سے نہ صرف ان کی سیونگ محفوظ رہی بلکہ اگر کوئی کمپنی گھاٹے میں بھی جاتی تھی تو ان کا سارا پیسہ نہیں ڈوبتا تھا اور اگلے چند ہی سالوں میں ان کے کچھ ہزار ڈالر آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے لاکھوں میں تبدیل ہوئے لیکن رونلڈ نے وہ سارا پیسہ اڑایا نہیں بلکہ اس پروفٹ کو بھی وہ دوبارہ انویسٹ کرتے رہے اور اس طرح نائنٹی فائیو کمپنیز میں صرف چند ہزار ڈالر کی انویسٹمنٹ نے انہیں ایٹ ملین ڈالرز کما کر دیئے اور دوستو یہ مت سوچنا کہ رونلڈ کے انتہائی کنجوس آدمی تھے کہ ڈیڑھ سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ کہ مالک ہونے کے باوجود وہ ایک سویپر کی نوکری کیا کرتے تھے اصل میں امیر اور رئیس کے درمیان جو بنیادی فرق ہم نے آپ کو سمجھایا رونلڈ اسے بڑی اچھی طرح جانتے تھے چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف امیر دکھنے کی بجائے واقعی دولت مند بنیں گے اور سب سے بڑی بات جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ انہیں صرف پیسہ ہی نہیں کمانا تھا اور وہ واقعی دل کے امیر تھے رونلڈ نے جاتے جاتے اپنی دولت کا بہت بڑا حصہ سوسائٹی کے لیے ڈونیٹ کر دیا جس ہسپیٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ ناشتہ کیا کرتے تھے اسے انہوں نے فور ملین ڈالر سے زیادہ کا عطیہ دیا اور جس لائیبریری میں پڑھ کر انہوں نے یہ سارا نالج گیم کیا اس کے لیے انہوں نے بارہ لاکھ ڈالر ڈونیٹ کیے اور جاتے جاتے اپنی اولاد کے لیے دو ملین ڈالر چھوڑ گئے یعنی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ رونلڈ نے جو ساری دولت اپنی محنت سے کمائی تھی وہ آخر میں سوسائٹی کو پی بیک کر کے چلے گئے اور جاتے جاتے سبھی کو یہ لیسن دے گئے کہ اصل دولت مند کون ہوتا ہے اب آپ ہی کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ انسان کا امیر بننا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا دولت مند ہونا اور دولت بھی ایسی رکھنا جو دوسرے انسانوں کے بھی کام آ سکے اب آپ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں آنے والے فلڈز کی وجہ سے تباہ کاریوں ہی کا اجازہ لیجئے کروڑوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے ان کے پاس نوالہ تک نہیں ہے تو اگر ہمارے ملک کے امیر ترین لوگ صرف اپنی دولت کی صحیح طریقے سے زکاة ہی نکال دیں تو ان سبھی مصیبت کے مارے لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی بھی ملے گی اور سر پر ان کو چھت بھی مل جائے گی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آج بھی دوسری قوموں کے سامنے امداد کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں تو ایسے دولت مندوں کے مقابلے میں تو رونلڈ ریڈ کی مثال ہی بہترین ہو سکتی ہے جس نے غریبی سے امیری تک کا سفر تیک کیا اور لوگوں کو دوسروں کے لیے جینے کا ایک لیسن بھی دیا سو ویورز اگر آپ کو بھی رونلڈ کے اس لیسن کی کچھ سمجھ آئی ہو تو نیچے موجود لائک کا بٹن پرس کر دیجئے گا اور اگر ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انسپریشنل سٹوریز فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہو تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیے گا جلدی کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے اور سنتے رہیے وائس ٹیلی